ہائی گائز کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں ویلکم ٹو چینل ریالیف ایکسپیرینس اور میں ہوں کاشف آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لکھا ہوں ٹھیک ہے اور اس ویڈیو میں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ بھائی کہ یہاں پہ آپ وزر پہ آتے ہیں تو اپنے اکوموڈیشن کیسے تلاش کرنی ہے اور کہاں تلاش کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نے دماغ میں رکھنی ہے سب سے پہلے تو میں ایک باب دا دوں کہ میں سب سے زیادہ خلاف ہوں کہ اگر آپ کسی کے آسرے پہ یہاں پہ آتے ہیں سب سے پہلے اپنے دماغ سے یہ نکال دیں اپنے آپ کو تین مینے ایسے دیں کہ یہ تین مینے آپ کی زندگی سب سے اہم ہے اور اللہ کی سوہ ہر طرح کا آسوہ وہ دماغ سے نکال دیں اگر کوئی کر دے تو سامواللو بونس ہے اور اگر نہیں کر رہے تو سامواللو یہ ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ رہائیش جھننا دیں اگر آپ وزر وزر پہ آ رہے تو سب سے سستی سستی رہائیش جھنی ہوتی ہے سب سے سستی سستی رہائیش جھو دینا وہ ہوتی ہیں پہ ہوتی ہے پہ بیٹ سپیس دماغ میں بات جاتا ہے کہ کبھی بھی یوں اے ایے میں آ رہ رہے ہیں جو بھی تو کسی سٹیٹ میں نہ رہنا صرف دبائی میں رہنا اگر آپ کو جوب چاہیے ہیں لینا چس کے لینا تو how to go لیکن یہ کہ جاب کیلئے ہو تو میں دوبائی میں رہنا ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو بتایا بھی ہو گیا یوٹیوب میں لیکن میں آپ کو ریالیو ایکسپیشن سے بتا رہا ہوں کہ یہی ہے میں خود میں دوبائی میں نہیں رہتا لیکن ابودابی میں رہتا ہوں جو بھی ابودابی آیا ہے دوبائی چھوڑ کے جب جو پھر نیرے کے لئے میں کہتا ہوں کہ ابودابی ہے دوبائی کے پاس ابودابی ہے لیکن پھر بھی دوبائی کی اپنی بات ہے وہاں پہ آپ کو جوب ملنے کے 99.9% چانس ہے اور پاکے 0.1% چانس آپ کے دوسرے سٹیٹس کے لئے ہیں خیر اب بات کرتے ہیں بیٹ سپیس آپ کے لئے کہاں سے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کوئی آپ کی ہلپ کرنے والے نہیں ہیں تو آپ کی پریشان کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پیسے یہاں تو ٹیکسی پکڑھو اگر پیسے نہیں ہیں تو ٹرین لوگوں سے پوچھو بھائی کہ ٹرین جو چلتی ہے وہاں پہ چلتی ہے ٹھیک ہے آپ نے وہاں پہ سنٹرل دوبائی میں آنا یعنی کہ ٹیرہ سٹرائب کی جگہوں میں آپ نے رہنا ہے ٹھیک ہے اگر ستوہ ایک اچھا ایریا ہے صحیح ہے اگر وہاں رہ سکتے ہو اگر وہاں مل سکتی ہے یا وہاں پہنچ سکتے ہو بیٹ سپیسے دوبائی میں کئی مل جائے گی ٹھیک ہے لیکن کچھ ایریا ایسے ہی جہاں پہ آپ رہو گے تو آپ کو زیادہ اپروچی بل ہے اس کا ایریا ہے مہنی کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہر ایڈ آفیس وغیرہ قریب ہوں گے مل جائیں گے ٹھیک ہے سب سے جو بیسٹ پلیس ہے جو مجھے لگتی ہے دوبائی میں اگر آپ جوڑ بھوڑنے کے لئے تو وہ ستوہ ہے ٹھیک ہے ہے بہت کراوٹڈ لیکن یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ ہی آپ کو آسانی پیدا ہوگی ٹھیک ہے کھانے بینے کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے مہتر سٹریشن بہت قریب ہے اور بسٹس وغیرہ بہت آپ کو آسانی سوال جائیں گے اب دھونڈنا آپ نے کیسے ہے کہ بھائی بیٹس پرس دونے کا سب سے آسان طریقہ ہے بھائی اگر آپ اینے پہنچ گئے ہو اور آپ کو بیگ ہے بھائی خدا آگا کوئی پچیس پچیس بیگ لے آنا کوئی ایک ٹن منو کے ساتھ سے بیگ لے آنا ایک چھوٹا سا بیگ لے آنا جس پر تین چار شرٹیں تین چار آپ کی پینٹیوں بس دو چار ڈاکومنٹوں بس خلاس اس کے لئے بھائی چیز نہیں ہے باقی مغوا لے آنا بھائی بھائی نہیں جا رہے تو آپ کے پاس پچیس بیگ لے آنا چاہیے آپ ستوہ پہ پہنچیں اس کے بعد دیکھنا ہر کھمبے پہ آپ کو بہت سارے کھمبے پہتے ہیں بہت سارے کھمبے پہتے ہیں دیواریں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ سٹیکر ملیں گے بیٹس پیس آوییبل دھڑا دھڑا دھر آپ نے اس طرح سے آدھا گھنٹہ لگا آدھا دھر آپ کو بیٹس پیس مل جائے اسی ہرے میں بیٹس پیس ہوتی ہے اس ہرے میں آپ کو بیٹس پیس مل جائے تو آپ نے ایڈجیس کر لیے خیلی اگر آپ کو جاننے والے 99% لوگوں کے جاننے والے پہتے ہیں تو وہ آپ کو بیٹس پیس اب آپ کو یہ بتا جاتا ہوں کہ آپ نے زیادہ 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 دینے ٹھیک ہے کم سے کم خرچہ کرنا رہنے کا زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایڈجیس کر لیتا ہے تو دماغ میں آپ دماغ میں رکھو کہ چار سو درہم کم سے کم جو زیادہ سے زیادہ آپ نے پہ کرنا ہے وہ چار سو درہم پہ کرنا ہے دنیا آپ کو بولے کہ بہت مہنگ ہے ٹھیک ہے دیفنیٹلی مہنگ ہے جو جوب کرتا ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ قیمت میں لیکن آپ کی وزٹ پہ آئے ہو چار سو دماغ میں رکھو کہ چار سو سو پر آپ نے بجر میں جانا نہیں ہاں دہس بیس پچیس تو چلتا ہے کوئی ایسیو نہیں ہے لیکن ساڑھ چار سو درہم کننا اور چار سو درہم نیچے تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے لیکن دو چیزیں دیکھنا نہیں ہے اپنے بھائی کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں ٹھیک ہے مطلب کس طرح کی لوگ ہیں کوئی بھوٹو بھوٹو بنے چلے جوانوں میں جانا تھوڑا دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں دیکھو جو بھی ہے جو بھی صحیح ہے جوان ہیں اگر وہ لوگ یونگ ہیں تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے پاکستانی ہیں تو سبھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری نشو نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو دماغ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ چار سو سے سارے چار سو کی درمیان دماغ میں رکھو کہ اس میں ملتا ہے تو آپ مقصان میں نہیں ہو اس سے کم میں مل جاتا تو بلے بلے ٹھیک ہے ایک اور چیز چیک کرنی ہے کہ وہاں پہ نیٹ ضرور ہونا چاہیے نیٹ کے بغیر تو سمجھ لو کہ بس خلاص ہے ایسا 99% نیٹ ہوتا ہے لیکن آپ نے پوچھنا ضرور ہے شرمانی کی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پیسوں میں آپ نے یہ بھی بولنا ہے کہ بھائی مجھے میٹرز بھی چاہیے مجھے بلینکٹ وغیرہ یہ چلو آپ کے باس بلینکٹ اگر نہیں ہیں پروائیڈ کر دیتے ہیں وہ آرہ پس میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں شرمانی نہیں ہیں آپ نے پوچھنا ہے ٹھیک ہے تو میرے حساب سے آپ کو ساڑھے چار سو تک میں اگر آپ میکسیم مل جاتی ہے اور اگر آپ ان کے درمیان کھانے پینے کا بھی انتظام کر کے دو اٹھائی سو میں آپ کا کھانا پینے بھی ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے ساس کو تو خرچہ ہے یہ چھوٹا سا ٹھیک ہے اور ستوہ کے اری میں اگر آپ رہو گے تو آپ اپروچیبل سب کچھ ہو جائے گا تو آپ کو اور بھی مزید خرچہ بچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے بیڈر سپیس کے بارے میں بتانا تھا آپ کو تو اس پہ ضرور عمل کرلئے گا آپ کے بہت کام ہے گی اگر آپ کو ویڈیو تھوڑ سی بھی انفرمیٹیو لگی ہے تو کچھ دے دو سکتے نہیں بھائی لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں Thank you very much